اور مراد آباد کی بہو آدنیا پریانکا جی نے مجھ سے کہا کہ عمران پرداب گڑھی تم دنیا بھر میں اپنے لوگوں کی آواز بلنگ کرتے رہتے ہو دوبائی کے شیخ راسد آڈیٹوریم میں کھڑے ہو کے بولنا ہو یا سیڈنی میں ملبون میں آسٹریہ کے کسی بھی سٹیج پر اپنے لوگوں کی زخموں پر مرہم لگا سکتے ہو ان زخموں کا علاج نہیں کر سکتے ہمیں پتا ہے تمہارے دل میں درد ہے ہمیں پتا ہے کہ تم اپنوں کے آنسو دیکھ کر یا منٹ جاؤ میرے لیے بڑا مشکل فیصلہ تھا میں نے راہل جی سے کہا کہ راہل جی میرے جیسے شائرانہ طبیعت کا آدمی اس جنگ میں کیسے کودے تو انہوں نے کہا جاؤ مراد آباد وہاں کے لوگ بہت حساس ہیں انہوں نے پتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پہلے دن آیا تھا تو تمام بڑے بزرگ جو یہاں کھڑے ہیں انہوں نے جو مجھے حوصلہ دیا جو مجھے طاقت دی اس کے بعد جو رفتار ہم لوگوں نے پکڑی ہے اس چناؤں میں مراد آباد سے لے گا نریندر موتی کو دوبارہ پردھان منتری کا خواب دیکھنے والے نریندر موتی کو دوبارہ پردھان منتری بنانے کی دعائے دینے والے لوگ لکھنوں میں بیٹھ کے پریشان ہیں کہ مراد آباد تو کچھ حراغی پیسلہ کرنے جا رہا ہے ان کے خواب چکنا چور ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں مراد آباد والوں پتا کرنا آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ پتا کرنا پچھلے چار پانچ دن میں تھاکڑ دوارہ کاٹ مراد آباد دیہات کی جن سبھاؤں میں جو عمر کر کے بھیڑ آ رہی ہے اور بھیڑ کے اندر جو جنون ہے اس جنون کا اندازہ لگانے کی کوشش کرنا اس کے بعد آپ کو خود لگے گا کہ نہیں تیس اکتیس سال کے اس لڑکے نے ہنگامہ تو برپا کر دیا ہے میں آیا تو یہ کہا گیا کہ بہت تجربہ نہیں ہے اس کے پاس سیاست کا اس کے پاس بڑا لشکر نہیں ہے گاڑیوں کا اس کے پاس بندوقیں نہیں ہیں اس کے پاس گولیاں نہیں ہیں تو میں نے بس آپ کی دعاوں کے بھروسے اتنا کہا کہ الیکشن صرف گولیوں سے بندوقوں سے اور سمی کرنوں سے نہیں لڑا جاتا الیکشن ایمان کے جذبے سے بھی لڑا جاتا ہے جو میرے پاس ہے میرے پاس بڑے بزرگوں کی دعائیں ہیں لاکھوں کروڑوں ماؤں کی دعاوں والا ہاتھ ہیں میرے سر پر میں اس کی بنیاد پر کھڑا ہوکے آپ کے بیچ کہہ رہا ہوں کہ میرا خدا دوا ہے کہ مجھے سانسد بن کے اپنے نام کے ساتھ تیگ نہیں لگانا ہے کہ میں سانسد بن جاؤں میرے نام کے ساتھ لگ جائے سانسد عمران پرتاب گئی آپ کی دعاوں نے آپ کی محبتوں نے وہ عزت مجھے پہلے سے دے رکھی ہے لیکن میں وہ کام اپنے پاس لانا چاہتا ہوں وہ سیڈیفیکٹ اپنے پاس لانا چاہتا ہوں وہ طاقت اپنے پاس لانا چاہتا ہوں جس کی دمداری کی وجہ سے میں اس دیش کی سب سے بڑی عدالت میں کھڑا ہوں کہ کیسے کھوں کہ مران آباد کی گلیوں میں جب پولیس بجلی چیکن کے نام پر بجلی بیبھاک ایک خاص سمودائے کا عقیتوں کا اتیرن کرتا ہے تو چار لاکھ لوٹ لینے والے لوگ اپنا پھاٹک بند کر کے کیوں رکھتے ہیں مجھے سوائی کرنا ہے مجھے آواز اٹھانی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کھاؤ وہ پہنو ایسا بولو حد تو یہ ہو گئی کہ آج کل یہ کہنے لگے کہ اتنے پیدا کرو محیطہ کریں گے اب میں تو مشاہدوں میں پوری تمداری سے شیر پڑھتا رہا ہوں کہ تیری مرضی ہے جو چاہے تو میرے یار پیدا کر بھلے ہی چاہے والا یا کے چوکی دار پیدا کر تیری مرضی ہے جو چاہے تو میرے یار پیدا کر بھلے ہی چاہے والا یا کے چوکی دار پیدا کر میں تو بیلتا رہا ہوں آپ کی محبتوں کی بنیاد پہ وطن پر مرنے مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں زبانہ گر طلا ہے جان لینے پر تو کیا درنا ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں ہتھیلی پر سجا کر ہم بھی اپنی جان نکلے ہیں میری آنکھوں کے سامنے ہزاروں کی تاگاد میں موجود پیر غیب اور اس کے آس پاس کے علاقے کے لوگوں میری جہاں تک نظر جا رہی ہے مجھے صرف آپ نظر آ رہے ہیں سرک بھری ہوئی ہے میں جانتا ہوں یہ آپ کی محبتیں ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ کو روکا بھی گیا ہوگا آپ کو سمجھایا بھی گیا ہوگا کی اس جن سبا میں مت جانا لیکن آپ کے ایمان اور آپ کے ضمیر نے آپ سے کہا کہ نہیں اس لڑکے کو سننے کے لئے جانا چاہیے اور آپ چلے آئے میں سلام کرتا ہوں آپ کی موجودگی کو میں سلام کرتا ہوں آپ کی موجودگی کو کس پہ بھارسہ کرتے رہے ہیں اب تک آپ ان پر جو تین بار لائی جی تندن جی کو راکھی بان چکی ہے کب نرین رمودی جی کو راکھی بان دے کوئی بھروسہ ہے جو گجرات میں جا کر کے نرین رمودی جی کا پرچار کر چکی ہے یا ان پر جو شپت گرہن سوارو میں یوگی آدیت تیناب جی کی ہنگلی پکڑ کے آگے چلتے ہیں کان میں پھوسا کے کچھ کہتے ہیں ان پر ان پر بھروسہ کر کے بیٹھے ہیں جو پارلی آمن میں کھڑے ہوکے دیش کی سب سے بڑی عدالت میں دعائیں کرنا ہے جیت کا جشت منانے کے لیے شہر کی سرکوں پر نکلا سکندر اپنے گھوڑے پر سوار ہوکے تو اس نے دیکھا کہ ایک فقیر علمست سڑک کے کنارے سو رہا ہے سکندر کو غصہ آیا سکندر اتر کر کے اپنے گھوڑے سے اس فقیر کے پاس گیا اور اس فقیر کو زور سے لاکھ مارکے کہا کیوں نے فقیر تجھے فقیر علم بھی نہیں ہے کہ سکندر میں میں نے یہ ملک فتح کر لیا ہے شہر فتح کر لیا ہے شہر جشت منا رہا ہے اور تو بے خبر ہو کے سو رہا ہے فقیر نے انہی بھی آنکھوں سے سکندر کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کے کہا کہ شہر فتح کرنا بادشاہ کا کام ہے لیکن لاکھ مارنا گھتے کا کام ہے کیا خدا کی کائنات میں انسانوں کی اتنی کبھی ہو گئی ہے جو اس نے بادشاہت ایک گھتے کے ہاتھ میں سونک دیا تیری سپرائی کو جب ایویم کا بٹن دوانے کے لیے اپنے پولنگ بودھ کی کتاروں میں کھڑے ہونا تو یاد رکھنا اس بات کو کہ اگر پھر سے غلطی کری تو پاک سال پھر سے وہی لاکھ کھانے والی جو ایک کہوت ہے اس پر عمل ہوتا رہے گا میرے بھائیوں میں اس لئے آپ کے بیچ آگیا ہوں اپنا سب کچھ داؤں پر لگا کے پوری دنیا میرے لیے پڑی تھی پورا ہندوستان میرے لیے پڑا تھا محبتیں لڑایا کرتا تھا لیکن میں نے چنا تو اس شہر کو چنا ہاتھ بھائیوں ہاتھ بھائیوں مرا اللہ مہمتا ہے کہ اس سے کسی نے کہا کہ شنگن چلے آؤ اس شہر چلے آؤ اس شہر چلے آؤ اس شہر چلے آؤ لیکن نہ جانے کیوں ایک لگاؤ ہے ایک محبت ہے اس شہر سے اس کی بہت ساری وجہیں ہیں اس شہر سے محبت کرنے کی لیکن جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس شہر کے لوگوں میں جو زندہ دلی ہے وہ ہندوستان کے کسی شہر میں نہیں ہے مراد آبادوانوں میرے اپنوں کوئی آپ سے یہ کہہ کے رہا ہے آ کر کے چھپ چاپ آپ کے کانوں میں پھس پھس آ کے جیسے نیتا جی نے موڈی جی کے کانوں میں کہا تھا ویسے ہی کچھ لوگ آپ کے بھی کان میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو باہر سے آیا ہے موڈی جیسے ہی کچھ لوگ آپ کے کانوں میں پھس آ کے کہا تھا وہ تو باہر سے آ رہا ہے میرے بزرگوں میرے اپنا میں آپ سے پوچھتا ہوں کی کیا بیٹا بھی باہری ہوتا ہے نہیں ہوتا نا میں بیٹا ہوں آپ کا میرے آنسو اس بات کی گواہی دیں گے میرا بیٹا ہوا پسینہ اس بات کی گواہی دیں گا میری نمہی نمہی آہاز اس بات کی گواہی دیں گی کہ میں تمہارے شہر میں نیتا بن کے نہیں آیا ہوں بیٹا بن کے آیا ہوں مجھے قبول کرو مجھے اپنا بنا لو میں اس شہر سے جانے کے لیے نہیں آیا ہوں میں تو ہجرت کر کے آیا ہوں ہجرت تو اللہ کے رسول نے کری ہم تو ان کے قدموں کی بھول ہیں ان کے نچے قدم پہ چلتے ہوئے ہجرت کر کے آپ کے شہر میں چلے آئے ہیں آپ کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہی پر ہوگا ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی میں رہا ہوں آپ کے شہر میں بہت لوگ آپ کے سامنے آئیں گے ایسے لوگ میں آئیں گے جن پہ آپ نے ایک بار یقین کر کے میئر بنا دیا تو دو سو پرسنٹ ہاؤس ٹیکس دھوک دیا دو سو پرسنٹ سیٹلائٹ سے سر میں کروایا اب تو ناسا تک کو پتا ہے کہ کمر سلیم صاحب کا گھر کس گلی میں کس محلے میں ہے اصد مولای صاحب کس محلے میں رہتے ہیں اب تو ایسی طاقتوں کو بھی پتا ہے جو ظالم ہیں ظلم جن کا پیشہ ہے سیٹلائٹ سے سر میں کروایا گیا دو سو پرسنٹ ہاؤس ٹیکس تھوک دیا گیا آپ کے اوپر صرف اس لیے تاکہ گورنر سے تھوڑا سا ایک سرٹیفیکٹ مل جائیں نام والا ان سے سوال پوچھئے گا کہ آپ کہاں تھے تب جب صدمے میں بجنی چپنگ کے نام پر ہمارے بزرگوں کے ہارٹ پیل ہو رہے تھے اس سمائے آپ کہاں تھے جب سلاٹر ہاؤس کے نام پر پولیس ہمارے ساتھ ظلم کر رہی تھی اس وقت کہاں تھے آپ میرے بھائی یہ لرائی لقنوں میں سرکار بنانے کی نہیں ہے سمجھئے گا میری اس بات کو بہت سنجید ہی سے کہ یہ لرائی لقنوں میں سرکار بنانے کی نہیں ہے یہ لرائی دلی کی گدی سے ایک ظالم تانہ شاہ کو اتارنے کی لڑائی ہے جو صرف اور صرف راہل گاندھی لڑ سکتے ہیں جو صرف اور صرف راہل گاندھی لڑ سکتے ہیں ایک ایسا چھوپے مکار انسان سے لڑ رہے ہیں ہم لوگ جو خود دس لاکھ کا سوٹ بہنتا ہے اور خود کو چوکی دھار بتاتا ہے دس لاکھ کا سوٹ ایک ایسا سوٹ جس پہ سونے سے اس کا نام گدا ہوا ہے لکھا ہوا ہو اور پھر جب اس کی بولی لگتی ہے تو وہ ساہے چار کروڑ میں اترا ہوا سوٹ دکھتا ہے ساہے چار کروڑ روپے میں وہ دس لاکھ کا سوٹ بولی لگا کے بھکوایا جاتا ہے میں نے اس دوران بھی شیر پڑا تھا گجرات کے ایک بیعپاری نے خریدا تھا اس اترے ہوئے سوٹ کو تو میں نے شیر پڑا تھا کہ بڑھاپا کیا خریدا ہے جوا مردی خریدو تم میں نے اس بیعپاری کے نام گجراتی کے نام میں شیر پڑا تھا کہ بڑھاپا کیا خریدا ہے جوا مردی خریدو تم وطن کے چاہنے والوں کی ہمدردی خریدو تم سیاسی شخص کی اترن کو لینے سے تو بہتر ہے وطن پر مرنے والے شخص کی وطن پر مردی خریدو تم میں نے اس وقت بھی پڑا تھا میں کبھی ڈرا نہیں کبھی ڈھکا نہیں لیکن آج میں اس بات کا اتراف کرتا ہوں کہ اب یہ جو میری آواز گلی گلی پونچے پونچے میں گونجتی رہی ہے اس کا پانیامنٹ میں پہنچنا بہت ضروری ہے میں اپنا داون پھر آ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں پیر غیق والو آپ کا تو نام ہی اتنا خوبصورت ہے اس میں پیر بھی ہے اور غیب والی طاقت بھی ہے آپ جسے دعا دے دیں آپ جس کے سر پہ محبت وارا ہاتھ رکھ دیں اسے دنیا سے کوئی سنی کلن نہیں ہرا سکتا اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی یہ بیٹا آپ سے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے میری آنکھوں کے سامنے حجوم کھا ہے یہ حجوم آج کی رات آپ نہ جانے کتنے لوگوں کی نیند لانے کے لیے کافی ہے یہ جو حجوم کھا ہے جہاں تک میری نظر جا رہی ہے صرف اور صرف سر نظر آ رہے ہیں میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس ایلکشن کی اہمیت کو سمجھنا یہ ایلکشن کوئی چھوٹا ایلکشن نہیں ہے یہ ایلکشن تمہارے آنے والی نسلوں کے مستقبل کا ایلکشن ہے اگر اس بار چوکے تو بہت بڑا نقصان ہوگا ساکشی مہارات جیسا شخص یہ کہتا ہے اپنے بھاشن میں کہ بس ایک بار بھاجپا کو جتا دو اگلی بار اس دیش میں ایلکشن کی ضرورت نہیں پڑے گی تو سمجھنا اس مقصد کو سمجھنا اس بات کو کہ ان کے منصوبے کتنے خطرناک ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بابا صاحب بھیمراہ امبیٹ کر کے سمدھان کو جندر منتر پر آگ لگا کر جلا دیتے ہیں ایسے لوگوں سے ملک کو بچانے کی لڑائی تو لڑنی پڑے گی میں کود گیا ہوں اس لڑائی میں سب کچھ اپنا دعاوں پہ لگا کے اپنی شہرت اپنا کیریئر اپنی زندگی سب کچھ دعاوں پہ لگا کے کود گیا ہوں لوگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ عمران درو تمہیں پولیس پریشان کرے گی تمہیں حکومت پریشان کرے گی درو تب میں آپ کی دعاوں کے بھرو سے کہہ رہا ہوں کہ کیا عرضو کروں میں تری عرضو کے بعد کچھ بھی نہیں بچے گا میری گفتگو کے بعد دنیا کا کوئی خوف مجھے کیا درائے گا ماں نے ہے مجھ کو دودھ پلایا وضو کے بعد نہیں درنا ہے مجھے نہیں دروں گا یہ زندگی رہے یا نہ رہے لیکن مرادہ باب والوں بساق سے آپ کو اس کا واسطہ ہے جس سے محبت کرتے ہیں جس کے لئے آپ کے دل میں حترام ہے کہ ایک بار ایک بار اب تک بہت لوگوں کو آپ نے اوڑ دے کر کے سانسٹ بنایا بدھائیت بنایا وہ غلطی مت دہرانا جو میر کے الیکشن میں دہرانی تھی ایک بار اپنے بیٹے پہ یقین کر لو مجھے آپ کے لئے یونیورسٹی بنانی ہے مجھے تعلیم پر کام کرنا ہے یہ جب میری آنکھوں کے سامنے میرے حمور دوست ہیں جو ریلیونت میں ٹیمت میں ٹویلت میں پڑھ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آنے والے تین سالوں بعد جب یہ سلائق ہو جائے کہ انہیں گریزیشن کرنا ہو تو انہیں کہیں باہر کسی پڑوس کے زلے میں کسی سرکاری یونیورسٹی میں نہ جانا پڑے انہیں ان کے زلے میں ایک یونیورسٹی ہو جہاں یہ پڑھ سکیں مجھے وہ کام کرنا ہے بھر مزرگو مجھے آپ کے لئے آپ کے لئے آواز بلند کرنی ہے آپ کو فخر محسوس ہوگا یہ بہت ایمانداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس دن فخر محسوس ہوگا جس دن آپ کا یہ بیٹا ہندوستان کی پہلی امنٹ میں کھلا ہو کر کے سب سے پہلے مراد آباد کی آمدہ شکریہ آدھا کرے گا ہر مستان کے مظلوموں کی آواز اٹھائے گا اس دن آپ کو فخر محسوس ہوگا میں اپنے بزرگوں کی پیشانی کی چھڑیوں میں جو درد دیکھ رہا ہوں مجھے اس کے لئے مرہم تلاشنا ہے اور وہ مرہم مجھے پتا ہے کہ سنسط کے گلیاؤں میں ملتا ہے ایک بار پہنچائیے مجھے اس جگہ پر مجھے پہنچائیے ایک بار میرے جو بڑے بزرگ پیچھے کھڑے ہیں آپ کے سامنے جو اور باقی آپشن ہے میں ان سے آدھی عمر سے بھی کم کا ہوں ایک نیا خون آپ کے سامنے ہے جس کے اندر جذبہ ہے جسے کچھ کام کرنا ہے وہ آپ سے اپنا دامن پھیلا کے دعائیں مانگ رہا ہے آپ سے ایک بہت چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ مت سمجھنا کہ آپ کی انگلیوں میں جو ای بیم کا بٹن دوانے کی طاقت ہے اس سے کچھ نہیں ہو سکتا ہوگا دلی میں بیٹھا ہوا اب تانہ شاہ اسی لئے ڈرا ہوا ہے وہ چاندہ ہے کہ اس نے جو سارے چار سال میں ظلم کیا ہے اب قدرت کروٹے لے رہی ہے اور جب قدرت کی لاثی چلتی ہے تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تمام مثالیں آپ کے سامنے ہیں تیری شولہ بیانی سے زیادہ کون سمجھے گا لہو کا رنگ پانی سے زیادہ کون سمجھے گا عجیب قدرت کی لاثی میں کہاں آواز ہوتی ہے یہ باتیں آہوانی سے زیادہ کون سمجھے گا قدرت کروٹے لے رہی ہے صرف تیریس مئی تک کا وقت ہے نرین نمودی جی کے پاس پھر راہل گمدی جی اس دیش کے پردھان منطری ہوں گے اور آپ کا بیٹا امران پرطاپ گڑھی اتنا طاقتور ہے اس کی آواز میں خدا نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ آپ کے حقوق کے لیے کسی سے بھی لڑنے کو تیار ملے گا بس ایک بار آپ کو اس پر بھروسہ جتا ہے ایک بار اس پر حقوق دکھانی ہے اچھا میں صرف دو شہر پر بھی رہا ہوں حالانکہ کل سے طبیعت تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی اس وجہ سے میں نے یہ سوچا تھا کہ بس آج آپ سے گفتگو کر کے لوٹ آوں گا اور شاہری تو میں آپ کو تک سناوں گا کہ میں ممبر آپ کارلی آمنٹ میں تھڑا ہو کر کے یہی سناوں تو جارہ مدھا آئے گا میں تو آپ سے دامن پھایا کہ کہہ رہا ہوں کہ تیس اپرائل کو آپ ایک ڈائیں گے تیس مہی کو ریزلٹ آئے گا دو ہفتے بعد اید ہوگی بیٹا ایدی مانگ رہا ہے آپ سے بھائی ایدی مانگ رہا ہے آپ سے مجھے ایدی دے دیجے مجھے پہنچا گی جب کارلی آمنٹ کبھی آپ کو بائیوس نہیں کروں گا یہ میرا وعدہ ہے دوانے لوگوں کی طرح میرے بزرگوں میرے آنکھوں کی سچائی کو سمجھنا میری لفظوں میں دبے ہوئے درد کو سمجھنا آپ صرف ایک زلے کے لیے سانسد نہیں چنیں گے آپ ہندوستان کے نجانے کتنے کمزور اور مظلوموں کی آواز چنیں گے سماجبادی پارٹی نے آپ کو ایک چہرہ دیا ہے کنڈیڈیٹ کے طور پر بھاجپا نے ایک چہرہ دیا ہے کنڈیڈیٹ کے طور پر لیکن کانگریس پارٹی نے آپ کی آواز کو کنڈیڈیٹ بنایا ہے اس آواز کو پارلی آمنٹ پہنچائیے کسی چہرے کو نہیں اپنی آواز کو پارلی آمنٹ پہنچائیے میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لیتی میں صرف چھانی سے آخر میں پڑھتا ہوں کہ بزرگوں کی وراثت پر ابھی تک ناز کرتا ہوں یہاں سے وہاں تک قسم ہے ایک ہاتھ کو مجھے آپ کا جوش آپ کا جنون نظر آنا چاہیے پیچھے تک بزرگوں کی وراثت پر ابھی تک ناز کرتا ہوں زمین کا ساتھ دینے کے لیے پرواز کرتا ہوں زمین کا ساتھ دینے کے لیے پرواز کرتا ہوں سیازت جنگ ہے اس دور میں جنہوریت والوں مرادہ بعد سے اس جنگ کا آغاز کرتا ہوں مرادہ بعد سے اس جنگ کا آغاز کرتا ہوں بہت شکریہ بہت محبتیں آج سے گلائی آپ کی ہے اپنے کعبے کی حفاظت تمہیں خود کرنی ہے پھر اب آبینوں کا لشکر نہیں آنے والا آپ کی دعوں کا تعلیم ہاتھ کا پیٹا آپ کا بھائی ہاتھ کے پنجے پیک ایک بگن اتنی گور سے دبانا کی آواز پاری احرمت کے کنارے بیٹھنے نرند بھوکی جی تک جاہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ